اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب عدد کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا موطلی کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں اور سیشن کورٹ کے جج افضل مجوکہ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزائیں برقرار رکھی ہیں انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں دوسری جانب آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھری عدالت میں اطراف کیا ہے کہ وہ ججوں کو کنونس کرنے میں ناکام ہوا ہے وہ ججوں کو مطمئن نہیں کر سکا یہی سب سے بڑی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے خود اطراف شکست کر لیا ہے میں آپ کو ان کے الفاظ سناتا ہوں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ججوں کو مطمئن نہیں کر سکا ہاں قاضی صاحب ضرور کہہ رہے ہیں کہ گبرو مت میں ہونا لیکن اس کا یہ اطراف ریکارڈ کا حصہ جسے نقلی مطالعہ پاکستان میں نہیں ڈالا جا سکے گا بن گیا ہے یہ ذرا سنیں جی میں ججوں کو ہر چیز پر مطمئن نہیں کر سکا لیکن امید سے ہوں اس بات پر کاضی نے کہا نہیں نہیں ایسا نہ کریں اس پر وکیل نے کہا امید تو مجھے ہے لیکن وکیل کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ججوں کو مطمئن نہیں کر سکا کوئی بھی وکیل جب کسی ایک پوائنٹ پہ کہہ دیتا ہے کہ میں ججوں کو مطمئن نہیں کر سکا یہ وکیل کی جانب سے بھری عدالت میں اقرار ہوتا ہے کہ وہ کیس ہار گیا کیونکہ وکیل نے ہر چیز پر ججوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پہ مطمئن نہیں کر سکا وہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے بلکہ دو تین ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سب ججوں کی مجھے جو رائے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں انڈیپینڈنٹ قرار دیا جبکہ کچھ اس طرح گھوماتے نظر آ رہے ہیں کہ پانچ سے چھے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فارم بھی انہی کا دیا سیٹیفیکیٹ بھی انہی کا دیا تو چھے تو بنتے ہی ہیں پی ٹی آئی کے یعنی ایک آت سیٹ مخصوص انہیں دے دو اور باقی ادھر ادھر بانٹ دو ایسی بھی کہانی اس بینچ سے آ سکتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کے پانچ چھے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے فارم جمع کروایا جس میں سرٹیفیکیٹ بھی پی ٹی آئی کا دیا ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہ چھے سات کا جو گروپ بنتا ہے ان کی ایک مخصوص نشست بنتی ہے یہ ان کو دو اور باقی ساری نون لیگ اور پیپرز پارٹی کو دے دو یہ بھی یہ ایسی بھی گیم ڈال سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وکیل نے کیوں شکست تسلیم کی ہے اس کے لیے میں آپ کو پہلے جمال خان مندوخیل کا ایک چھوٹا سا کلپ سناتا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو وہ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں یہ ذرا سنیں جی یہی پہ جمال خان مندوخیل کا سوال ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن کا وکیل نہیں دے سکا وہ یہ جواب نہیں دے سکا کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے جب امیدوار اور پارٹی یعنی لڑکا لڑکی راضی کہ ہم اس پارٹی کے انڈر الیکشن لڑیں گے الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے جو قاضی بن کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ اس پارٹی سے الیکشن نہیں لڑے آپ ازاد امیدوار ہیں اس کا کوئی جواب الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے اب آتے ہیں دوسری بات پر جسیس عائشہ ملک نے یہ پوائنٹ اٹھایا اور یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے اگر آپ نے پورا سن لیا قلیب تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سیچویشن کیا ہے یہ ذرا سنیں چلیں سیکسن سیکسٹی تھری کے حوالے سے یہ بتا دیں سیکسٹی تھری آل رائی اس کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ جب کانڈیڈیٹ نے آپ کو ایک فارم اے دیاوا ہے اور آپ کی چارٹ کے مطابق وہ سٹیٹمنٹ اس نے ایک پٹیکلر پارٹی افیلیشن دی ہے اس کے بعد اس نے جو ڈیکلیریشن دی ہے وہ بھی اس نے ایک پارٹی افیلیشن دی ہے so then when you are thinking of declaring him independent where do you not require any withdrawal from him کیونکہ after all that's given on an affidavit it's a sworn affidavit اس نے تو کہا ہے belong to a particular party and آپ نے کہا ہے کہ نہیں now you don't belong to a party you are an independent candidate so does your process require that candidate to be confronted or be asked to withdraw that affidavit that just stays there and creates further confusion on the matter because you are relying heavily on this affidavit جی یہ دوسرا نقطہ ہے جس پر election commission کا وکیل مطمئن نہیں کر سکا اور وہ ہے فارم ایک فارم اے ہوتا ہے جو ایفی ڈیویڈ ہوتا ہے کہ میں اس پارٹی سے belong کرتا ہوں جب کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں تو ساتھ دیا جاتا ہے اس کے بعد فائنل ڈیٹ کو جب سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے پروسس تو پارٹی کا سرٹیفیکیٹ لگتا ہے اور ٹکٹ مل جاتا ہے جو پہلا فارم اے ہے جو ایفی ڈیویڈ ہے جو بیانِ حلفی ہے اس میں سب نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے جسیس عائشہ ملک نے کہا کہ یہ بیانِ حلفی موجود ہے کیا کسی امیدوار نے کہا کہ میں اپنا بیانِ حلفی واپس لیتا ہوں کیا کسی امیدوار نے اس کو ویڈراؤ کیا اگر نہیں کیا تو آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ آزاد امیدوار ہے اس پر بھی election commission جو ہے وہ آئیں بائیں شائع کرتا رہا لیکن مطمئن کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہوا ہمیں آپ کو تیسرا نکتہ بتاتا ہوں جو بہت important ہے جس سے سائشہ ملک نے جو بات کی ہے ہم ذرا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں ذرا یہ سنیں تیرہ کون سے کہنا party affiliation certificate lay out was how could they bring it when the party could not contest the election so there's no certificate that they understood to bring and you didn't clarify it in any of your orders you maintained that now now we will treat you as independent so having been part of the confusion what is it that you're expecting from the candidates who are probably just as confused as you are جی یہ پوائنٹ جس سے سائشہ ملک نے بنایا کہ تیرہ تاریخ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ independent ہیں election commission کی پوری پلی یہ ہے کہ انہوں نے جب فارم داخل کروائے تو انہوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کے ہیں فارم ایس کی روح سے لیکن جب تیرہ کو انہوں نے سرٹیفیکیٹ دینا تھا انہوں نے سرٹیفیکیٹ نہیں دیا پی ٹی آئی کا ہم نے اس لیے انہیں اہزار ڈیکلیئر کیا یہ election commission کا کہنا ہے اس پر عائشہ ملک نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا تو کاری نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی کو جماعتی تسلیم نہیں کیا تو وہ کیسے سرٹیفیکیٹ آپ کو دے دیتے جب آپ ہی تسلیم نہیں کر رہے تو آپ ان سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سرٹیفیکیٹ ہی ہمیں نہیں دیا اس کا بھی کوئی مطمئن کرنے والا جواب election commission کے وکیل کے پاس نہیں تھا پھر جیسے منیب اختہ نے بڑا اہم نکتہ دیا یہ ذرا سنیں یہ آئین کب کا ہے یہ پارٹی کب سے ریجسٹرڈ ہے آپ کو اب ہوش آئی ہے جی آپ کو اب ہوش آئی ہے یہ آئین کب کا ہے یہ پتہ ہے کس پوائنٹ پر بات ہو رہی ہے election commission کا وکیل کہتا ہے کہ یہ ہم سے مخصوص نشیستیں مانگ ہی نہیں سکتے کیونکہ مخصوص نشیستوں میں اقلیتوں کی بھی نشیستیں ہوتی ہیں کوئی ہندو ہے کوئی کرسچن ہے کوئی یہودی ہے اقلیتوں کی نشیستیں ایک تناسب سے ملتی ہیں سنی اتحاد کونسل یہ نہیں مانگ سکتی کیونکہ ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہماری پارٹی کا میمبر نہیں بن سکتا اس پر جیسے منیب اختہ نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کب سے ریجسٹرڈ پارٹی ہے اچانک آج آپ کو یاد آیا کہ پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی ہے یہ بادیوں نظر میں یہ بات درست بھی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا آئین آئین پاکستان کے خلاف ہے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن election commission سب کو برابر ٹریٹ کرنے کا پابند ہے آئین اور قانون کے تحت عدالتیں بھی ہر کسی کو برابر ٹریٹ کرنے کی پابند ہیں اس میں election commission کو بتایا گیا کہ جیو آئی فے یعنی فضل الرمان پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی غیر مسلم ہماری پارٹی کا میمبر نہیں بان سکتا ان کا آئین بھی یہی کہتا ہے تو کیا آپ نے انہیں بھی یہ مخصوص نشستیں نہیں دی ظاہرہ دی ہیں تو یہاں پہ election commission کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نظرین کرام میں آپ کو صرف وہ باتیں بتا رہا ہوں جہاں پہ مطمئن کرنے میں یہ بلکل ناکام رہے ہیں اب election commission کا وکیل ایک اور بات کر رہا ہے جس پر جیسر منی بختر نے rightfully اس کو تھوڑی سی اوقات یاد دلائی وہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک فارم ادھر سے جمع کروایا ایک فارم ادھر سے اور اوپر سے دانت نکار رہا تھا مزاک اڑا رہا تھا وجہ کیا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے پیچھے establishment کھڑی ہے عائشہ ملک سے وہ مسلسل بتتمیزی کر رہا تھا اس کا جواب سنیں جیسر منی بختر کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سنیں تو منی بختر کا بڑا ویلیڈ پوائنٹ تھا کہ آپ نے خود ہی ان سے یہ سہولت چھین لی اور آپ مزاک اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے واپس اپنی پارٹی جوائن کر لی تو یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے اس کا بھی کوئی جواب الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے تو ایسے بے شمار پوائنٹس ہیں جس پر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پر آرٹیکل سکس لگتا ہے جب آپ کونسٹیٹوشن کو سسپینڈ کرتے ہیں اور تو آپ پہ آرٹیکل چھے لگتا ہے اس پر جس ستر منیلا کا یہ بھلا پوائنٹ ذرا سنیں جی الیکشن کمیشن کے وکیل نے اطراف کیا ہے کہ اس نے کونسٹیٹوشن کا آرٹیکل سیونٹین وائلیٹ کیا ہے بھری عدالت میں وکیل نے جس ستر من اللہ کی بات پر جب انہوں نے پوائنٹ اوٹ کیا کہ میری رائے میں میرے نکتے میں آپ نے آرٹیکل سیونٹین کی خلاف ورزی کیا ہے تو اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جتنے بھی جوابات دیے گئے ہیں خود الیکشن کمیشن اس بات پر ایگری نظر آتا ہے کہ ان کا وکیل ایگری نظر آتا ہے کہ وہ جواب دینے میں ناکام رہا ہے تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے کیس بڑا کلیر ہے سنوار تک اب یہ سماعت ملتوی ہو چکی ہے اب اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ عدد کیس پر جو فیصلہ آیا ہے اس پر بات کروں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی